یکرین جنگ میں مغرب کی بڑھتی ہوئی مداخلت پر روس شدید غصے میں ہے اور روس نے جاسوسی کا الزام لگا کر برطانیہ کے چھے سفارتکاروں کے اجازت نامیں واپس لے لیے اور انہیں ملک بدر کر دیا فیڈرل سیکیورٹی سروس ایجنسی کا کہنا ہے سفارتکار جاسوسی میں ملوث تھے اور ان کے اقدامات سے ملک کی سلامتی خطرے میں تھی برطانیہ نے جاسوسی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے برطانوی اقدام کا بدلہ چکایا ہے جس میں برطانیہ نے روس کے ڈیفنس اتاشی کو ملک بدر کیا تھا اور متعدد روسی جائدادوں کا ڈپلومیٹک اسٹیٹس ختم کیا تھا روس نے اقدام ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مغرب یوکرین کو مزید ہتیاروں سے لیسک کر رہا ہے روس کے صدر پیوٹن پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر نیٹو نے مغربی ساختہ لانگ رینج کروز میزائل کی روس کے خلاف استعمال کی اجازت دی تو اسے روس نیٹو کے اپنے خلاف جنگ سمجھے گا اور اس حوالے سے خاطر خواہ فیصلہ بھی کیا جائے گا روائٹرز کے مطابق تین مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ایران کی جانب سے روس کو یوکرین کے خلاف استعمال کے لیے بیلسٹک میزائل کی فراہمی کو اشتیال انگیزی کے طور پر دیکھتے ہیں اور دونوں نے یوکرین کو لانگ رینج میزائل کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے باتچیت تیز کر دی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران اور روس دونوں ہی آپس میں بیلسٹک میزائل کی ٹریڈ کے امریکی دعوے کو مسترد کر چکے ہیں مغربی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کو لانگ رینج بیلسٹک میزائل کی اجازت کے حوالے سے فیصلہ 24 ستمبر سے شروع ہونے والے اقوائیں متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر متوقع ہے